رامپور کے نوابوں کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا لیکن آج میں پھر سے آگیا ہوں آپ کو رامپور کی تھوڑی ہسٹری سے روبرو کرانے تو آج ہم بات کریں گے رامپور ریاست کے بارے میں جو بھی یہاں پہ پیلس تھے جو بھی یہاں پہ ایک طریقے کا سٹرکچر تھا جیسے کی کوٹی خازباغ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ڈائریکٹ سیدھا رامپور کے نواب سے جانیں گے کہ آخر کیا سچ ہے اس پیلس کا تو بالکل بھی ٹائم بیس نہیں کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ پارٹ 1 رہے گا اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ پارٹ 2 رہے گا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو فرور جائیے اور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبائیے جا کے تب ہی آپ اس کا اگلا پارٹ انجوئے کر پائیں گے اور آپ کے پاس سیدھا ویڈیو پہنچ جائے گا مہربان قدردان مہربان مائنم مہربان روحن کرشن چوہن مہربان بیکتو میویڈیو چینل رکی سیدھا اچھلی آج کا بلوک شروع کرتے ہیں سو گائز آج میں ہوں راپور میں اور آج میں ہوں کوٹی خاص بھاگ میں اور کس کے ساتھ ہوں باتانی ضرورت بھی نہیں ہے میں ہوں راپور کے کرنٹ نواب کے ساتھ تو سر کیسے ہیں آپ شکریہ تو سر کا نام ہے نواب کازی ملی کھان اور سر کو پیار سے لوگ ناوید میا بھی کہتے ہیں اور سر کو ویسے ناوید میا کے نام سے جانا جاتا ہے تو سر ہم آپ سے سب سے پہلے آج ہم آپ سے ملے ہیں ایسا موقع ملا ہمیں مجھے بہت کچھ ہوئی آپ سے مل کے تو سر آج کوشش کریں گے آپ سے جاننے کا جو کورٹی خاص باغ ہے رامپور کا ہیریٹیج ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے سر اس کی کیا کہانی ہے سر مطلب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کون سے وہ نواب تھے جن کے دماغ میں ایک خیال آیا اس ٹائپ کی بلڈنگ یا اس ٹائپ کی کورٹی ہی شروعات کری جائے اور اسے رامپور میں بنایا جائے دیکھیں یہاں اسے میں خیال سے پیار سے تو کورٹی کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کورٹی کلان علاق ہے یہ تو بلکل پورا پیالس ہے لیکن شروع سے وہ نام کورٹی کا لگیا ہے ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ہمارے دادا جو تھے میرے دادا جو تھے نواب رضا لی خان نواب سید رضا لی خان وہ رامپور کے آخری نواب تھے آخری شاسک اور انہوں نے ہی رامپور کا مرجر یونین آف انڈیا میں کیا تھا میں نائنٹین فورٹی نائن رامپور کی پہلی ریاست جو ہندوزدان میں مرج ہوئی یہ بات انہوں نے یہ فوسائٹ ان پہ تھی اس لیے اس سے پہلے ہمارے پورے خاندان قلے میں رہتا تھا وہاں میرے خواہد سے سات محل ہیں حامد منزل جو تھا وہاں تو ہمارے دادا نواب رضا لی خان کا کورنیشن اسے آج رضا لائی بریری کے نام ہے ہاں جو رضا لائی بریری ہے اس پیلس کا نام تھا حامد منزل کیونکہ اس کی نیت نواب حامد علی خان نے رکھتی تھی میرے پر دادا تونی کے نام سے وہ بلڈنگ کلائی جاتی تھی اور وہیں ہمارے دادا بھی رہتے تھے اور نیچے کورنیشن ہوتا ہے اوپر سارے کمرے تھے نواب کے اور وہ وہاں رہتے تھے اور ان کے جیسے ہمیں میرے والد جو ہیں مکی میاں جو رنگ محل ہے آج وہ ان کا گھر تھا جو آرڈ ڈائریکٹر کا جو ریزیڈنس ہے پرازالائی بی کے ڈائریکٹر ہے رنگ مہل وہاں میرے والد تھی پیدائش ہوئی ہیں وہ اس گھوند ہے تو وہ ان کا گھر تھا تو ایسے اور جو خوشید دلز کو انٹر کارلج ہے وہ محل سرائی تھی وہ زنانہ تھا ساری بیگمات ہماری پپییں سب وہ وہی رہتے ہیں تو یہ بہت بڑی جیسے تو کلے کلاب ایک چلی ان کا ریزیڈنس شہر تھا کلے کی دیواروں کے بھار اب جیسی وقت گزرتا گیا آبادی بڑھتی گئی جو مکان تھے وہ بنتے گئے وہ شہر بڑا ہوتا گیا ہوتا گیا تو ان میں یہ فور سائٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ میں شہر سے بھار اپنا ریزیڈنس بناوں گا اور جو جو قلعہ ہے وہ صرف ایڈمنیسٹریٹیف پرپسز کے لیے یوز ہوگا جیسے اور جیسے رجواروں کے جو حید زاتے تھے نواب تھے مہاراجہ تھے یا جو وائس روئی کے ان کا ڈیلیگیشن آتا تھا وہ آتا تھا تو وہ سارا جو افیشل کام تھا وہ قلعہ میں ہوگا تو یہاں یہ جو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 30s میں early 30s میں جب نواب رضا علی خان نواب بنے 28 کے بعد 29 میں 28-29 میں بنے تو انہوں نے یہ شروع کر دیا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا بلوک جو بعد میں اس کا نام بی بلوک سب سے پہلے یہ بننی شروع ہوگا اور اگر آپ پورا فساد دیکھیں گے پالیس کا تو جو ونگ سب کا جو ارکیٹیکٹرال سٹائل ہے جو ایلیویشن ہے وہ الگ الگ سٹائل سے یہ جو بی بلوک تھا سب سے پہلے یہ بننا شروع ہوگا اور یہ بی بلوک جب پالیس پورا بن گیا تھا تو اس میں یہ مین بلوک تھا جہاں لوگوں کو ریسیف گیس کو ریسیف کیا جاتا ہے ایلیویشن ہے یہاں اینٹرنس تو دہ پالیس 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 اس کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد دی بلوک بنا جو جہاں سارے زیادہ تر گیس رومز رہے ہیں اور دی بلوک کے برابر دی اور دی کے بیٹھ میں ایک چھوٹا صاحب کو یہ جگہ نظر آلی ہے یہ تھا دی بلوک اس کے پیچھے جو تھے وہ روائل سویتز تھی تو وہاں جیسے ہمارے والد ہمارے چچا یہ لوگ یہ سب وہاں آ رہتے ہیں اور جو نظام ہیدر آباد آئے یا نواب و بھوپال آئے یا مہاراجہ دھولپور آئے یا مہاراجہ اندور آئے یہ لوگ جب آتے تھے تو یہ روائل سویتز میں رکھتے تھے وہاں ایک افیشل ریسیڈنس گیس اور یہ جو یہ بلوک تھا دی بلوک یہاں اور کمرے تھے جب یہ بن گیا تو اس کے بعد پھر اے بلوک شروع ہو جو آپ وہ دیکھ رہے ہیں یہ پہنچے یہ اے بلوک اے بلوک میں ہمارے دادا دادی اور ہمارے والد پھر یہاں سب رہنے لگ اس کے بعد اس بلوک کے برابر میں جو سنگل سٹوری سٹرکچر ہے وہ ہو گیا زنانہ میل سرائے جسے کہتے ہیں وہاں ساری بلوک اس کے پیچھے پھر اے بلوک پھر وہ ایکسپینڈ ہوتے ہوگی لیکن یہ جو پروسسس تا بلوڈنگ کا وہ ادھر سے شروع ہوگی مطلب میں جو چھڑوات ہوئی تھی وہ یہاں چھڑوات ہوئی تھی وہاں چھڑوات ہوئی تھی وہاں چھڑوات ہوئی تھی تو پھر سارا پوری فیملی یہاں شفت ہوگی تو یہ اپیشل ریزیڈنس رہاں خاص بارک پیلس تو یہ اس کی سٹوری ہے سر میں آپ سے کچھ اور بھی جانتا چاہوں گا سننے ماہتا ہے سر کہ ورلڈ کا سہلا انڈرگراؤنڈ پول اس کے اندر ہے انڈرگراؤنڈ ڈی." دیگر winning pools انڈرگراؤنڈ پول 25 میٹر پول انڈرگراؤنڈ پول اور یہ بلڈنگ پورے بریٹش انڈیا میں فرسٹ سینتری اے کنڈیشن بلڈنگ بلڈنگ پورے ہندوستان میں سب سے پہلی بلڈنگ ہے سینتری اے کنڈیشن اس کا اے اسی پلانٹ بھی بھی ہے اور ایلیویٹرز اٹھے ہیں یہ تو دو منزل کی لیکن ڈراؤنڈ فراؤ سے فرس فراؤ کے ایلیوییٹر بھی وہ بھی آج موجود ہے مطلب سر اس دور میں بھی ایلیوییٹر سے آڑا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب سو سال پورے ہونے والے ہیں باہیس ہی شروع ہو گیا مطلب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو لوگوں کے موز سے سنتے ہیں لیکن آج سر سے جانیں گے اس کے اندر انڈراؤنڈ سوئنگ پول کے علاوہ انڈراؤنڈ سوئنگ پول تھا انڈراؤنڈ سوئنگ پول پلس جیسے حامد منزل اس میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا وہاں تو مین جو رزا لائپری کا ہول ہے وہ پہلے دربار ہول ہوتا تھا نواب کو گدھی پہ وہیں بٹھائیتے تھے وہی وہ کورنیشن جیسے کہتے ہیں تو گدھی نشینی وہیں ہوتی تھی مگر جب یہ پیلس بنا تو اس میں ایک اور دربار ہول بنایا گیا جو روائل سویٹس اوپر تھیں اور دربار ہول ازام افہدر آباد آ رہے ہیں تو وہاں پہ رکھتے ہیں اور نیچے دربار ہول تو ان کے لئے جو بھی لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں یہاں دربار ہول تھے اور دربار ہول کے برابر میں بی بلوک کے پیچھے یہ تو وارچ ہے بی بلوک کا پیچھے کا سیکشن تھا وہاں بانکت ہول تھا بانکت ہول بھی تھا دو بڑے بڑے بانکت ہول جہاں افیشل ڈینر ہوتے تھے ریسیپشن ہوتے تھے جیسے شادیاں ہوئیں تو ان کے جو کھانے ہوتے تھے سب ہاں ہوتا تھا جو مہمان بھار سے آ رہے ہیں وائس روہ آ رہے ہیں ان کے لئے جو ڈینر ہوتا تھا اس میں جو کٹلری اور کراکری سروس تھی وہ ہزار لوگوں کی مچنگ سپونس سائٹ پلیٹس سایٹ پلیٹس ہزار لوگوں جو بڑے بڑے ریسیپشن سب کو ایک سے ہی نوابوں اور ان کے ریاست کے بارے میں جب میں جان رہا تھا تو میرا انٹرسٹ اور بڑھتا جا رہا تھا مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشش پسند آئی ہو یہ تھا پارٹ ون اس کے آگئی جو کہانی ہے وہ آئے گی پارٹ ٹو میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دینا اور نیکس پارٹ دیکھنا ہے تو چائر کو سبسکرائب کر بیل ایگن دبا دیئے اس سے نیکس پارٹ سید آپ کے فون پر پہنچ جائے گا تو چلیے آپ سے ملاقات ہوگی اب اس کے پارٹ ٹو میں